اسلام علیکم ناظرین میں ہوں فضا شوئے پر آپ کو خوش آمدید کہتی ہوں ہمارے مہمان میں رمضان کا مہینہ ہے اور ہم لوگ لاہور میں موجود ہیں لاہور میں ایک کذافی سٹیڈیم میں موجود ہوں اور آج لاہور کی سیر کر آوں گے آپ لوگوں کو مگر اکیلے میں اور آپ سیر نہیں کرنے والے آج کے ہمارے مہمان بھی ہمارے ساتھ لاہور کی سیر کریں گے اور وہ ہے بڑے خاص کیونکہ انہوں نے زندگی کے almost 3 decades یعنی کہ 30 سال اس انڈسٹری کو ہماری ڈراما انڈسٹری کو دیئے ہیں اگر آپ لوگ کو یاد ہو کہ ایک چینل ہوتا تھا جس کا نام تھا ایس ٹی این اس پر کئی ڈرامے مشہور ہوئے آپ لوگ اپنی فیملیز کے ساتھ بیٹھ کر دیکھا کرتے تھے ان میں سے ایک ڈرامے کا نام تھا دشت اور دوسرے ڈرامے کا نام تھا پرانا آسمان تو جی ان دونوں ڈراموں سے آپ کو کس کا نام یاد آتا ہے سو اور میں آپ کو کسی سے نہیں ملوانے والی بلکہ آج آپ کی ملاقات ہوگی محسن گلانی سے تو چلیے لاہور کی سیر بھی کرتے اور محسن صاحب سے پوچھتے ہیں کہ ان تیس سالوں میں انہوں نے کیا سیکھا کیا پایا کیا کھویا کتنے دوست بنائے اور کتنے دشمن چلیے میرے چاہر السلام علیکم والیکم السلام جزاں کیسی ہوگی ٹھیک ٹھیک آپ کیسے ہاں کیسے لگا آپ کو لاہور مجھے تو لاہور ویسی بڑا پسند ہے میرا فیوریٹ شہر ہے میں سب سے پہلے آپ کو آپ کی ٹیم کو لاہور میں خوش آمدید کہتا ہوں اور میری یہ خواہش ہے کہ آپ لوگ میرے ساتھ اس میتھی میتھی دھوپ میں لاہور کو دیں کیا بات ہے ہم نے آج ویسے بھی آپ سے بات ہوئی تھی آپ نے کہا تھا آج لاہور گھومیں گے تو میں نے کہا کیوں نہیں آج ہم لوگ بھی لاہور گھومتے اور سب لوگوں کو پورے پاکستان کو آج لاہور گھوماتے ہیں کیوں اور وہی جملہ لاہور لہور ہے جنہیں لاہور نہیں تکیا اور جمعہ ہی نہیں چلیں پھر شروع کریں آج باتیں بھی کرتے ہیں بہت ساری اور پھر اس کے بعد آپ ہمیں جو ہے بس پہ سیر کر آنے والے ہیں جی ہاں اور یہ ڈبل ڈیکر بس ہے اور بہت مشہور ہے اور یہ بہت پرانے زمانے میں چلتی تھی لینڈن میں اب بھی ہے لیکن اب یہ اس قدر اس کا حسن اور اس کی مقبولیت ہے کہ لوگ لاہور آتے ہیں تو اس بس پہ بیٹھ کے ضرور سفر کرتے ہیں منارے پاکستان بھی جاتے ہیں اور اس کے بعد واگا بارڈر بھی جاتے ہیں اور لاہور کو دیکھتے ہیں اور اس کا نظرہ ہی کمال ہے اکثر جب بھی میں لاہور آتی ہوں تو میں یہ چلتے ہوئے دیکھتی ہوں ہمیشہ سوچتے ہوں کہ اس میں بھی کبھی سفر کروں گی آج میں پہلی دفعہ پہلے چلتے ہوئے دیکھتے تھے اب رکی ہوئی بس میں بیٹھنا ہوں آج رکی ہوئی بس میں بیٹھنا ہے موسیقی 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 ملتان شریف ملتان شریف تو وہاں سے آغاز ہوا تقریری مقابلے کے لیے گیا میں سکول کی طرف سے میری آواز بہت اچھی لگی انہیں اور انہوں نے کہا آپ این او سی لکھا ہے یہ والد صاحب سے تو میں نے رشتے کے ماہوں سے درخواست لکھوائی ملکل یہ آپ نے ویسے کون سا کام کیا تھا مجھے ذرا بھی بتائیں تو میں نے والد صاحب کی دستخط خود کیے جا کے این او سی جمع کرائی آوڈیشن دیا اور پھر چوری چھپے کام شروع کر دیا لیکن بالکل آپ لوگ مت کریے گا یہ کام کوئی نہیں کرے گا دستخط میں بالکل سپورٹ نہیں کروں یہ چیز میں لیکن وہ سمجھ نہیں آرہا تھا کہ یہ کیا ہے اور آپ کو کوئی کہہ دے کہ آپ کی آواز بہت اچھی ہے اور آپ آئیے ریڈیو پاکستان کا حصہ بنیے تو وہ پھر وہ سمجھ ہی نہیں آئی اچھا مجھے بتائیے بچپن میں کیسے تھے کہ کس طرح کا بچپن گزار رہا ہے بچپن میرا بہت ہی دلچسپ کیونکہ میں جب اپنی نانی سے کہانیاں سنتا تھا تو پھر ذرا مسالے لگا کے ایکٹنگ کے ساتھ اپنے ہم عمر سب دوستوں کو بٹھا کے میں جب وہ کہانیاں سناتا تھا تو سب بہت خوش ہوتے تھے اور بڑا لطف لیتے اچھا تو بچپن سے یہاں فنکار تھے مطلب اس وقت مجھے یہ پتہ نہیں تھا کہ میرے اندر کوئی صلاحیت ہے فنکارانہ صلاحیت ہے تو میں یہ سمجھتا تھا یہ خوبی ہے اور عید کے موقع پر یا کوئی بھی خوشی کا موقع ہوتا تھا تو میری یہ خواہش ہوتی تھی کہہ جا کہ میں سب سے مختلف نظر آم جس طرح کے سب میرے دوست کپڑے پہن رہے ہیں شروعات کو بھی پہن رہے ہیں یونیک تو مجھے شارٹ پہننی چاہیے مجھے گیلس کے ساتھ شرٹ پہننی چاہیے مجھے مختلف نظر آنا چاہیے اور پھر وہ پختون لباس ہمارے ہاں ملتان میں بہت پسند کی جائدہ مشہدی والا اور چنٹ والے کرتے اور میں وہ پہنتا تھا تو گھرانا کیسا تھا سٹرکنس کی گھر میں سب تھی محباب کی طرف سے میرے لئے بہت مشکلات تھی کہ جب پتہ لگا کہ میں ریڈیو پہ چوری چھپے کام کر رہا ہوں اور میں نے کلاسک تھیٹر بھی کر دیا تو اس کے بعد میرے اوپر پابندیاں لگیں آپ کو یقین تھا کہ ماں باپ نے تو اجازت دینی نہیں تبھی آپ نے وہ دستخط کیا جی جی سب کچھ اور پھر بڑی خاطر توادوں کے ساتھ چھترول ہوئی جب پتہ لگا کہ میں تھیٹر بھی کر رہا ہوں کیسے پتہ لگا تو اس میں پوسٹر پہ میری تصویر لگی ہوئی تھی اور میں وہاں پہ مطبع گرا ہوں تو اس نے وہ پوسٹر ہمارے دربار شریف کے بڑے دروازے پہ اور لگوا دیئے شرارت کی تو میرا نام بھی لکھا ہوا تھا سید محسن جانی تو لوگوں نے کہا میں وہ سرائکی میں جملہ بولوں گا پیر صحیح چھوٹا پیر ترنشہ کر کے ڈھٹھا پہ بطلب چھوٹا پیر جو ہے وہ نشے میں گرا پڑا ہے اس کی تو تصویریں جھپ گئیں بس پھر چھترول ہوئی اچھی خاصی اور اس کے بعد میں یہ سمجھ لیجئے کہ عزت سے بوریا بستر اٹھایا گھر سے اور میں دس سال اپنی نانی کے گھر میں رہا دس سال اپنی 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 نہیں ملایا آپ کو باپس نہیں میں ملتا جلتا تھا سب کچھ تھا لیکن وہ مجھے بحیثیت صداکار یا اداکار قبول نہیں کر رہے تھے اور میں اس زند میں تھا کہ میں کوئی برا کام نہیں کر رہا میں ایک اکاسی کر رہا ہوں میں ایک اچھا کام کر رہا ہوں میں مطلب دیکھیں یہ بھی ایک صوفی عزم ہمارا گھرانا صوفی عزم کا گھرانا ہے جو صوفی بزرگ ہیں جو صوفی شاعر ہوتے ہیں سب بابا بلے شاہ بھی ہمارے ہی خاندان کے بزرگ ہیں تو بات تو وہی ہے نا کہ آپ کسی چیز کی کسی چیز کا اظہار کرتے ہیں اپنی ذات کو مٹا کے کسی اور ذات کا چولہ اڑ کے کسی اور چیز کو اچھائی کو برائی کو آپ دکھاتے ہیں اپنی ذات کو ختم کر کے یہ بھی ایک مشکل کام ہے یہ بھی ایک ہمارے صوفی بزرگ کہتے ہیں کہ اپنی ذات کو مٹا کے کسی دوسری ذات میں رہنا یہ آسان کام نہیں ہے ایک نام ہے ہمارے خاندان کا جسے دنیا بھی جانتی ہے مغدوم حامد رزا گلانی جو ظلفقر علی بھٹو کے ساتھ تھے پیپرس پارٹی کے بنانے میں بھی انہوں نے یوسف رزا گلانی کو بھی سیاست میں لائے انہوں نے میرے کزن کے ولیمے پہ میرے والے صاحب کو کہا کہ ایسا کیوں کر رہے ہیں اس کو کچھ کرنے دو دو تین سال دے دو موسن کو اگر یہ کچھ بن گیا تو ٹھیک ہے اگر کچھ نہ کر سکا تو وہی کرے گا جو آپ چاہتے ہیں تو وہ جو خاموشی تھی وہ میرے لیے اجازت نامہ تھا اور اس کے بعد پھر میں نے تھیٹر کیا کھل کے کام کیا اور اس کے بعد پھر میرا لاہور آنا جانا شروع ہو گیا تو لاہور جب آپ آئے تو کس طرح سے یہاں پر زندگی کی شروعات کی جب شفٹ ہو گیا کتنا آسان تھا کتنا مشکل تھا رضا آج آپ کے شو میں میں اس بات کا اظہار کرنا چاہوں گا کہ میں ریڈیو پاکستان لاہور سے منسلک ہو گیا میں تھیٹر سے منسلک ہو گیا لیکن کچھ وقت ایسے بھی آئے جب کھانے کے لیے کچھ نہیں تھا تو میں نے اس شہر لاہور میں میں نے فاقہ بھی کیا اور اس کب کی بات ہے یہ یہ بات ہے کوئی نائنٹی ٹو نائنٹی ٹری کی میں نے فاقہ کیا اس شہر میں اور ایک دفعہ نہیں کئی بار ایسا ہوا لیکن میں چھپ کے روتا تھا لیکن یہ میں اظہار نہیں کرتا تھا کسی کے آگے کہ میں کمزور پڑ گیا ہوں یا کبھی مایوس ہو گیا ہوں کیونکہ یہ میرے کمزوری یا میرا مایوس ہونا میری فیملی کو یہ بتا دیتا میں ہار گیا میں یہ چاہتا تھا کہ میں جیسے بھی حالاتیں ان کا مقابلہ کروں اور اگر کوئی مجھے اچھا راستہ ملتا ہے بہتر راستہ ملتا ہے تو میں اس کو جاری رکھوں گا ورنہ واپس چلا جاؤں گا اپنے والدین کی طرح میں نے ایک ڈراما کیا تھا نصف صدی کا قصہ وہ جو ہمارے پاکستان ٹیلیویزن اسلام آباد چینٹر کا پلے تھا آپ نے اتیکہ اوڈو کے بھی والد کا کردار کیا اور آپ لوگ کی ایج گروپ سیم ہی ہے ہے نا تو سیکھ پہ کیسا رہتا تھا وہ آپ کو تنگ کرتی تھے چھےٹی تھے بابا بابا بول کے نہیں 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 بلکہ ان کی اردو ٹھیک کرنے میں میں مدد کرتا تھا اچھا واو کیونکہ ان کا انگلیش ایکسنٹ تھا تو اردو بولنے میں دراما ہمارا اردو کا ہے آپ تو ماشی اللہ بہت اچھا بولتی ہیں ہتی کا اردو بولنے سکھائی ہے سکھائی نہیں کہہ رہا ملد کرتا تھا کوئی لبس ان کا مطلب ہے لہجا اوکے اوکے اچھنٹ اچھنٹ کی کیونکہ وہ ماشی اللہ پڑے لکھی وہ ایجیز زیادہ بولتی تھی اس حوالے سے فلموں کے بارے میں بتائیں کیونکہ آپ نے فلمز کی بھی ہے اور آپ جو ہے فلمز دوبارہ بننا شروع ہوئی ہیں بڑے بریک کے بعد تو کوئی ویسے آپ کی فیوریٹ فلم ہے ابھی ریسنٹ ٹائمز میں میں نے پاکستانی کوئی فلم دیکھی نہیں ہے کیوں نہیں دیکھیا اتفاق نہیں ہوا اتفاق یا اتفاق نہیں ہوا اور میں نے جو فلم کی تھی وہ بھی دوستانہ محول میں کی تھی جس میں سب ٹی وی کے ایکٹر کام کر رہے تھے فلم کا نام تھا ننگے پاؤں جس میں فیصل خورشی ایرو تھا اور سارے ٹی وی کے لوگ پہ اردو فلم تھی تو اس میں ایک نیگٹیب بڑیرے کا رول کیا تھا اور بہت اچھا تھا اچھا لگا ازان ہو گئی اور روزہ بھی کھل گیا آپ نے تو کہا تھا ہم ساتھ میں تک پہنچ جائیں گے وہاں پر میں معافی چاہتا ہوں فیضہ بات یہ ہے آپ کو پتا ہے کہ پورے پاکستان میں افتاری کے وقت سب لوگوں کو جلدی ہوتی ہے اور جس کی وجہ سے ٹرافک پھنچ جاتی ہے روزہ کھل لیتے ہیں پہلے روزہ کھل گیا ہے اور ہم پہنچ گئے ہیں تو ہمیں بھاگ رہا ہے افتاری کرنے کے ہمیں بھاگ روزہ کھل گیا ہے موسیقی